ڈیوٹیوب کنسسٹنٹ نہیں تھے کبھی جاتے سے کبھی نہیں جاتے سے پھر آہستہ آہستہ ٹائم گزرا وہ ہائی سکول میں آگئے ہائی سکول میں ان کا وزن صرف اور صرف ایک سو سے لے کے ایک سو دس پاؤنڈ تھا ان کی ہائٹ بھی بہت چھوٹی تو نہیں لیکن بہت زیادہ بھی نہیں صرف فائف فائف ٹال تھے وہ وہ اتنے سٹرانگ بھی نہیں تھے جیسے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں بینچ پریس کا بار بھی نہیں پریس کر پاتا تھا پھر ان نے ہائی سکول کے اندر فوٹبال کھیلنا شروع کیا وہاں پہ وہ اپنے ساتھ لڑکوں کو کمپیر کرنا شروع کر دیا بہت سکینی اور ویڈ تھے ان سے ہائی سکول کے لڑکے ان کو بھولی اور پیس آب بھی کرتے تھے کہ تم سے تو صرف بار بھی نہیں پریس ہوتا تو بیٹ تو دور کی بات ہے آفٹر ہائی سکول ہائی سکول کمپلیٹ کرنے کے بعد ان نے ائر فورس کے اندر اپلائے کیا لیکن انفارچلیٹلی ان کا جو ہے ٹیسٹ وہ پاس آٹ نہیں کر پا ہے لیکن انہیں ہار نہیں مانی انہیں پھر سے اپلائے کیا لیکن یہ سائنڈ ہو گئے وہ ائر فورس میں چلے گئے ٹیرنس رفن کہتے ہیں مجھے ائر فورس میں جانے کے بعد ویڈ ٹریننگ کرنا میرے لئے زیادہ آسان تھا نہ کہ پہلے پہلے ان کے لئے مشکل تھا ملیٹری کا شیڈیول ایسا تھا کہ ان کے لئے میلز وغیرہ اور ٹریننگ وغیرہ بہت ایزی تھی تو ان نے کمپلیٹ کیا دوزار سولہ اور ستارہ کا اولمپیا مطلب وہ ملیٹری میں بھی سرف کر رہے تھے اور ان نے اولمپیا بھی کھیلا دوزار سولہ اور ستارہ کا ان کہتے ہیں سپورٹ کا ان کا فیبریٹ پارٹ جو تھا سب سے زیادہ فیبریٹ پارٹ پوزنگ تھا جس کی وجہ سے ان کو سپورٹ بہت زیادہ پسند تھا اور ہمیں پتہ ہیں کہ ان کی پوزنگ کتنی آرٹسٹک ہے کتنی اچھی پوزنگ کرتے ہیں وہ ان کا کریئر کا سٹارٹ جو ہے صرف اور صرف نائنٹین سال کی عمر میں ہوا ان نے اپنا پہلا کمپیٹیشن کھیلا اسی کے سیدھا دو سال بعد ان نے اپنا پرو کارڈ حاصل کیا جو اپنا آپ میں بہت بڑی بارت ہے این پی سی نیشنل چیمپینشپس دوزار چودہ ان نے کھیلا اور اس میں ان نے اپنا پرو کارڈ حاصل کیا اس کے بعد ان نے ٹیمپا پرو کھیلا ٹیمپا پرو کھیلا اس کے بعد ان نے اولیم اس کے پرو کھلا اولیمبیا کھلا اولیمبیا کلاسیک Ph dezeک پہ ان نے کھیلا ٹھیک ہے اب میں ان کو بتاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں جو ہسٹری ہے آرنٹ کلاسک فرسٹ اولمپیا کلاسک فزیک سیکنڈ آرنٹ کلاسک دوزار اکیس فرسٹ دوزار بائیس فرسٹ تو ان نے کافی سارے کمپیٹشنز اپنے نام کی ہیں بہت ہی اپنے آپ میں ایک اچھے ایتھلیٹ ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو بساندہ ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کرنا